جیسے جنات انسان کے اندر داخل ہوتے ہیں کیا حمزاد بھی انسان کے اندر داخل ہوتا ہے یا اس کے ساتھ سائی کی طرح رہتا ہے یہ سائیہ ہے اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے اور وقت اس سے چھوڑتا نہیں ہے کسی بھی وقت تمام زندگی اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے اس کی اپنی شکل میں ہی ہوتا ہے اسی کی شکل میں رہتا ہے اسی کی شکل میں رہتا ہے اور روحانیت میں جب یہ ایک چیز بتائی جاتی ہے کہ وہ جب نفس لواما جاتا ہے تو انسان کا ایک جسہ اندر سے سیم انسان کی شکل میں باہر آجاتا ہے اس کو جسہ کہتے ہیں یہ عام اس میں نہیں عام فہم نہیں لیکن سیم ایک جو انسان کی شکل میں ایک جو روح ہے وہ جسہ اس کو کہتے ہیں وہ ایک انسان کے اندر سے علاق سے آجاتی ساتھ اور انسان کے اندر دخول جو ہے وہ میں نے بتایا تین طرح سے ہے ایک تو یہ ہے کہ ان کو کوئی نقصان پہنچے انسان سے تو اس کے یہ اس کو پھر یہ نقصان دیتے ہیں دخول کر جاتے ہیں وہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان سے غلطی یہ ہوتی ہے کہ جیسے میں نے بتایا تھا کہ سائے میں کسی نے بشاپ کر دیا یا کوئی ایسی ایک دم چھڑی ہے کسی کے پاس تو چھڑی گھما دیتا ہے ایک انسان فورا بغیر مقصد بے ساختہ بے ساختہ زور سے گھما دی تو وہ بھی کسی جن کے لگ جاتی ہے کوئی چیز اچانک اٹھائی پتھر اٹھایا اور ایسی بے مقصد کسی جگہ پہ پھینک دیا مار دیا زور سے تو وہ ان کو اگر لگ جاتا ہے تو اس سے یہ پھر بدلہ لینے کے لیے اس میں دخول کر دیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ظاہر ہو جاتے ہیں فورا اس طرح کا جو دخول ہے اس میں ظاہر ہو جاتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں اس میں جو انسان ہوتا ہے اسی کی زبان سے وہ بولتے ہیں اس سے اندازہ ہو جاتا ہے اس کی کئی ساری نشانیاں ہیں ایک تو آواز بھی بات کا چینج ہو جاتی ہے اس کا لہزہ چینج ہو جاتا ہے تیسرا یہ ہوتا ہے کہ ان کی آنکھوں سے چمک آتی ہے اس مریض کی آنکھوں میں دیکھیں گے تو آپ کا اندازہ ہو جائے گا کہ ان انسان نہیں ہیں اس میں کوئی اور چیز بہو رہی ہے تو وہ فوراں ظاہر ہو جاتے ہیں پھر وہ بتاتے ہیں کہ ہم اس لیے سے نقصان دے رہے ہیں کہ اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے ہم کھانا کھا رہے تھے تو اس نے ہمارے گندگی پھیلا دی ہمارا بچہ مار دیا یا ہمیں کسی زخمی ہو گئے ہیں بچے ہمارا کسی کی ٹانٹ ٹوٹ گئی ہے سر پٹ گئے تو اس وجہ سے وہ ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اس طرح کا واقعہ ایک کا ہمارے سامنے ہو چکا ہے کئی سارے واقعات ہیں لیکن اس میں جو ہے وہ انسان کو کافی ہاتھ تک نقصان بھی دے دیتے ہیں اگر ظاہر ہوتے ہیں تو بعض کا تو وہ بچہ تو ہو جاتی ہے ان سے عامل حضرات جو ہیں یا بزرگ ہیں وہ ان سے ایک معاملہ کر لیتے ہیں رفع دفع کروا دیتے ہیں معاملہ لیکن بعض ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ وہ اس قابل ہی نہیں رہتا ہے کہ رفع دفع کروایا جائے وہ اتنا ایکشن لے جاتے ہیں تو اسی طرح ہمارے خود ہمارے جو ہے گاؤں میں اور ہمارے ہمسائے ان کا ایک بچہ تھا ہم دیکھتے تھے وہ چھت وغیرہ باہر گلی میں پھر رہا ہوتا تھا ہمارے بھی آ جاتا تھا چھ سات سال کا بچہ تھا تو سکول گوئنگ سکول جاتا تھا بچہ ہم لوگ میں کافی ایک دفعہ کافی عرصے کے بعد گیا ہوں گاؤں تو اس کی جو والدہ ہے وہ اس بچے کو لے کے آئی ہے کہ جی اس بچے کو سمجھ نہیں آ رہی ہے اور ہم نے بڑا اس کو علاج کرایا ہے لیکن یہ حرام نہیں آ رہا ہے اس کو دورے پڑتے ہیں اور اس کا ذہن اب کام نہیں کرتا چلنے پھرنے بھی مشکل ہے اٹھا کے لے کے آئیں تھیں کافی سال وہ اس طرح رہا چونکہ میرے علم میں نہیں تھا کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے تو پھر ان سے میں نے پوچھا کہ یہ کب ہوا کیسے ہوا کہہ رہے ہیں یہ ایک دن یہ باہر کھیلنے کے لیے لڑکوں کے ساتھ گیا ہوا تھا واپس آیا تو اس کا دورہ پڑھنا شروع ہو گیا تو اس کے بعد ہم نے بہت علاج کرایا ہے دام بغیرہ بھی کروایا ہے لیکن اس کو فرق نہیں پڑا اور اس کا ذہن جو ہے نا وہ کام نہیں کر رہا تو اس کے بعد ہم نے اس کا اپنے طریقے سے اس کو دیکھا ہے پتہ یہ چلا کہ اس نے بھی ایسا ہی کیا تھا باہر کھیل رہا تھا بچوں کے ساتھ تو وہ اس کو آجا تو ہی پشاب آیا اس نے درخت کے نیچے جا کے تو پشاب کر گیا وہ جنا جو ہیں وہ اتنا غصہ انہیں آیا کہ انہوں نے ایک جن نے اس کے سر پہ زور سے مارا سر پہ مارا ہے تو وہ اس کا جو مغز ہے برین وہ ڈیساڈرڈ ہو دیمی جو گیا دیمی جو گیا اس کے بعد پھر وہ نہ بھول سکتا تھا تھوڑی بہت ہی اپنی کھانے پینے میں بھی دکھتی چلنے پھرنے میں بھی دکھتی کیونکہ ہر ڈر نہیں چاہ رہا تھا تو کافی سال وہ پھر مغزور رہے تو اس کے بعد وہ خوت ہو گیا اگر ہمارے ساتھ کوئی ایسا آتا ہے ہمارے اپنے ساتھ یا بچوں کے ساتھ کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہم لوگ تو سیدھا ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں آسپیٹل جاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ بعض جگہوں پہ ایسا بھی معاملہ آ جاتا ہے کہ جب ڈاکٹرز ہر ٹیسٹ کر لیتے ہیں اور ٹیسٹ میں کچھ نہیں آتا تو پھر اس کو ریفر کر دیتے ہیں سائکارٹس کی طرف ہمارا یہ مشورہ ہے ان سے کہ وہ پھر کسی بھروسر بھی مشورہ کر لیا کرے ہر جو کیس سائکارٹس کے پاس جو کیس ریفر ہوتے ہیں ہماری کچھ ڈاکٹر صاحبان سے بھی ایک دفعہ ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ کون سے مریض دیکھتے ہیں تو ہم نے انہیں یہی کہا تھا کہ جو کیس جو مریض آپ ریفر کرتے ہیں سائکارٹس کی طرف وہ ہمیں ریفر کر دیا گیا اس میں سے سو کیس جو ریفر کریں گے وہاں پہ اس میں سے کموں بیش ایٹی ایٹی فائی پرشنٹ جو ہیں وہ برہانی کیس ہوتے ہیں موسیقی